بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیجین لا نبی عبادی صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامی القریم انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام اور مستقبل کے میمارو آج آپ حضرات ختم نبوت کی نسبت سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودہ کی دعوت پر تشریف لائے اللہ آپ کے علم و عمل کے اندر آپ کی جوانیوں کے اندر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے ختم نبوت کا مختصر سا مطلب اور مفہوم اسی حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی میرے بعد بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبی جین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جاتا ہے ختم نبوت کے تاجدار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جاتا ہے تو ختم نبوت کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب بول کر بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب قیامت تک اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کرے یہ کہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں مجھ پر بھی وحی آتی ہے میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں آسمانی خبریں آتی ہیں ایسا دعویٰ کرنے والا شخص دار اسلام سے خارج مرتد تجال اور کافر ہے اسلام اور مسلمانوں سے اس کا دور نزدیک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی دعویٰ کیا انیس سو ایک کے اندر کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں مجھ پر بھی فرشتے آتے ہیں وحی الہی آتی ہے آسمانی خبریں آتی ہیں اس کے کفر کی اور بھی بہت سری وجوہات ہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے تو وہ اس دعویٰ کرنے دعویٰ کی وجہ سے دار اسلام سے نکل گیا مرتد اور دجال ٹھہرا اور وہ لوگ وہ ٹولا وہ جماعت جنہوں نے اس کو اپنا رہبر مانا نبی یا مسلم مانا وہ لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے میری مراد مرضی جماعت قادیانی جماعت ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج اور جن لوگوں نے اس کو اپنا نبی مانا مسلم مانا مہدی یا مسیح مانا وہ لوگ بھی دار اسلام سے نکل گئے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک کی پوری ایک سو آیات مبارکہ گواہ اور دلیل ہیں اور ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو سے زائد احادیث مبارکہ گواہ اور دلیل ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا اب سو آیات مبارکہ ختم نبوت کی دلیل اگر کسی ایک آیت قرآنیہ کا انکار کر دیا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ختم نبوت کے منافی نبوت کا دعویٰ کرنے والا در حقیقت قرآن پاک کی سو آیات کا انکار کر رہا ہے جب ایک آیت کا منکر مسلمان نہیں رہتا جو سو آیات کا انکار کرے بھلا وہ مسلمان کیسے رہ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صحیح صریح حدیث کا کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا جو دو سو دس احادیث مبارکہ کا انکار کر دے تو اس کا اسلام کہاں باقی رہے گا مردہ قادیانی نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مرزئی جماعت نے اس کو اپنا نبی مان لیا گویا کہ قرآن پاک کی ایک سو آیات مبارکہ کا انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو دس احادیث مبارکہ کا انکار کیا اور امت کے اجمع کا انکار کیا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی مرزئی قرآن پاک کی روح سے بھی دارہ اسلام سے خارج ہیں احادیث رسول کی روح سے بھی وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور امت مسلمان کے اجمع کی روح سے بھی وہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کی روح سے بھی سا ستمبر انیس سو چوہتر کے پارلیمنٹ کے فیصلے کی روح سے بھی قادیانی دارہ اسلام سے خارج ہیں ان کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دور نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے آج اس مجلس کی وساطت سے ہم قادیانیوں کو بھی دعوت اسلام دیتے ہیں کہ آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے ہم تمہارے خیرخواہ ہیں تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں کہ تمہیں دعوت اسلام دے رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہو جاؤ حضور کو خاتم النبی جین مان لو اللہ کا آخری نبی مان لو تو تم مسلمان کہلاؤ گے اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں پھر نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو قربانیاں کرتے رہو تو مسلمان نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اساس ہے اللہ ہم سب کو اس اساس اور بنیاد کو مضبوط رکھنے کی اور اس کے ساتھ مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے